اب اس کے خلاف یہ ہائی کوٹ گئے اور مانیہ دلی اچھنیالا نے تیرہ مارچ کو وہ بھی ریجیکٹ کر دیا اور تیرہ مارچ کو کیا کہا جب آپ ہم بتانا چاہتے ہیں تھوڑا مطروں کے لیے کوٹ ریمارک کہا جب آپ کو بھی ریجیکٹ کر دیا اب یہ سپریم کورٹ گئے ہیں سپریم کورٹ میں ایک اپریل کو سنوائی ہے راحل گاندھی جی آج آپ نے اپنی پریس میں اس کو کیوں چھپایا آپ کی پارٹی اپیل میں گئی آپ کی پارٹی ایٹی ایٹی میں گئی آپ کی پارٹی ہائی کورٹ میں گئی آپ کی پارٹی سپریم کورٹ گئی ہے آپ نے کیوں چھپایا اور جیسا ہم نے بتایا انکم ٹیکس میں اس بات کا پراودھان ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈیو ہے آپ ڈیو نہیں دیں گے تو ریکاوری میں آپ کا بینک ایکاؤنٹ فریض ہو سکتا ہے اور جہاں تک میرے کوئی سمرن آتا ہے کہ لین ایک سو پینتیس کروڑ کا ان کے بینک ایکاؤنٹ پر کوٹ نے ڈالا تھا کہ آپ ایک سو پینتیس کروڑ مت چھوئیے باقی آپریٹ کریے لیکن سمسیہ کیا ہے کاؤنگریس پارٹی حساب کتاب رکھنا بھول گئی ہے کوئی دکت نہیں ہے اس میں جو ہمارے ورش پترکار بیٹھے ہیں ان کو یاد ہوگا کاؤنگریس کے ایک ادھاکش ہوتے تھے نہ کھاتا نہ بہی جو ڈاٹ ڈاٹ کہہ وہ سہی یاد ہوگا لوگوں کو میں نام نہیں لے رہا ہوں میں نام نہیں لیا تو یہ ہو گیا اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کا چورانوے پنچانوے میں بھی تیرپن کروڑ لگا تھا اور اس کے بعد باقی بھی ان کا چودہ پندرہ سے بیس سیکس میں نے بتا دیا اور یہ ساری باتیں جو چل رہی ہیں ٹوٹل بانڈ پر بھی کہا ہے باقی کہا ہے میرے میں ڈاکٹر پترہ اس پر بولیں گے بہت دنیواز ہاں بس دو منٹ اور ڈونٹ بکم انپیشنٹ لائک راہل گانڈی اور آف کورس ناٹ سر تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا کتنا جھوٹ بولیں گے رہول گانڈی آپ اور آج رہول گانڈی نے کھوٹ کے بارے میں کہا ہے ایلیکشن کمیشن کے بارے میں کہا ہے میڈیا کے بارے میں کہا ہے سب چپ ہیں رہول گانڈی جی پلیز اپلوجائز فر کیسٹگیٹنگ دیز انسٹیوشنز آپ کورٹ گئے ہیں نا دلے ہائی کورٹ میں ریجیکٹ ہوا ہے نا آپ کا سپریم کورٹ میں ایک چار کو سنوائی ہیں نا آپ کی آپ ایٹی ایٹی اپیل میں گئے نا آپ ٹائدل میں گئے نا تو آپ کورٹ کے پروسس میں گئے کی نہیں گئے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے آپ کے ویسے کیا کہا جائے میں تو آپ سے کئی بار بات کر چکا ہوں اس پریوار نے کس طرح سے نیشنل ہرارڈ کی پانچ ہزار کروڑ کی سمپتی ہتھیالی وہ بھی کیس چل رہا ہے چرچہ کر چکے ہیں کہ بینہ صرف پچاس لاکھ کے انویسکمنٹ پر پانچ ہزار کروڑ کی سمپتی پریوار نے لے لی جس ٹرسٹ میں سونیا جی اور راحل گاندی کے چھہتر پرسنٹ شیئر تھے تو مطر مجھے لگا کہ دیش کو یہ بتانا ضروری ہے تو راحل گاندی جی آپ کی ہار تیہ ہے سونیا جی آپ کی ہار تیہ ہے دیش مہدی جی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے آج آپ نے دنیا میں بھارت کے لوگتانتر کو بدنام کیا ہے I repeat by this utterly irresponsible shameful comment سونیا جی you and your son have shamed Indian democracy globally مت کریے ہمیں بھارت کے لوگتانتر پر گرب ہے ہمیں بھارت کی میڈیا پر گرب ہے ہمیں بھارت کے نیا پالکہ پر گرب ہے ابھی تو دیکھا electoral bond میں فیصلہ ہوا کی نہیں ہوا ہوا باقی ہوتا ہے یہی تو دیش تو مجھے لگا کہ یہ facts سامنے رکھیں اور راحل گاندی کے NGO مطروں سے آگ رہے ان کو جب پریس کے سامنے آپ کھڑا کر دیتے ہیں تو تھوڑا تو ہومور کرا دیا کیجئے کیوں ان کی جگہ ہسائی کراتے ہیں آپ کے وہ یوراج ہیں آپ کے لوگ ان کو بھوش کے پدھان منتی بنانے کے لیے ویگ رہے ہیں تھوڑا سا رگائی پتھائی رہل جی کے بارے میں بولنے کے لیے کی ہم اپنے دل کی تڑپ کو روک نہیں پاتے تو I'm sorry I intruded but I really wanted to speak about the facts quoting what رہل گاندی really means ابھی بہت ہی اندہ طریقے سے بہت ہی بڑے طریقے سے ایکسپرٹ کے روپ میں ادرنیے پرشاد جی نے یہ سمجھایا کہ کس پرکار جہاں تک بینک اکاؤنٹ فریزنگ کا سوال ہے یدی آپ ہندوستان کے قانون کے حساب سے کوٹ ان کوٹ آپ ڈیفولٹر ہیں تو you will be treated as a ڈیفولٹر یہ جو sense of entitlement ہے گاندی پریوار کی ہم ڈیفولٹ بھی کریں گے اور ڈیفولٹ کرنے کے پسچات ہمیں اس دیش کے قانون کے پراؤدانوں کو پالن کرنے سے رہت دیا جائے گا the era of this kind of entitlement is over under پرائیم منسٹر نریندر موڈی موسیقی موسیقی